بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے لئے ایک کیجی مٹن سیکھ کباب کی ریسپی لے کر آئے ہوں جو بہت مددار اور بہت ہی شپیشل بنتا ہے اس کو بنانا بلکل ہی آسان ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ہم نے مٹن سیکھ کباب کے اس طرح سے بنایا ہے یہاں ہم نے ایک کیجی مٹن بولنس لے لی ہے باقی چیزیں ادرگ لسن، ہری مرچ وغیرہ سارا کچھ ہم نے گرینڈ کر کے رکھ دیا ہے اور سب سے پہلے آپ کو دیکھائیں ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیا بلکل بولنس مٹن کا بولنس ہے بہترین قسم کے ایک کیجی کی یہ ریسپی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لینے آدھا کیجی ہم نے پہلے پیاس مشین سے نکال لیا تھا کیمے والی سے اس کے بعد پانی جتنی بھی تاہم نے نچوڑ لیا ہے اس کا جو پیاس کا خلی پھوگ ہوتا ہے وہ ہم نے شامل کر دینا ہے آدھا کیجی پیاس کا پھوگ جو ہم نے شامل کر دیا ہے اس کے بعد دو ٹیبل سپون ادرک لسن کے ہم نے ایڈ کرنا ہے ادرک کم ہونی چاہیے لسن زیادہ ہونے چاہیے کیونکہ ادرک میں پانی ہوتا ہے اس کے بعد چار ٹیبل سپون چننے بھونے ہوئے چننے کا جو پوٹر ہوتا ہے وہ ہم نے شامل کرنا ہے اس کے بعد ڈالٹا گی پچاس گرام یہ دیکھیں ہلکا سا ڈالٹا گی ایڈ کر دینا ہے اور سو گرام آپ نے مکھن ایڈ کرنا اگر آپ کے پاس مکھن نہیں ہے تو ڈیٹھ سو گرام آپ نے ڈالٹا گھی ہی ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سو گرام ہم نے مکھن ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ایک شان کا مثالہ جو کواب مثالہ ہوتا ہے وہ ہم نے شامل کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح کی طرح ہم نے شامل کر دینا ہے یہ شامل کرنے کے بعد باقی مثالیں ہم یہ ہے گرام مثالہ ایک ٹیبل سپون ہوتا ہے وہ ہم نے شامل کر دیا ہے اس کے بعد آدھا ٹیبل سپون ہم نے لال مرچ پوڈ وہ ہم نے شامل کر دینی ہے نمک حسب دورت آدھا چمچ ہم نے شامل کر دیا ہے اس کے بعد ہلکی سی ہم نے اجوائن یہ جو بارویکیو شانے لازمین نے اس میں ایڈ کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے بعد چینہ سال ایڈ کر دیا ہے اجوائن آپ ہر مثالے میں بارویکیو کے ہر مثالے میں ایڈ کیا کریں اس میں بہت فیدے ملتے ہیں اس کے بعد یہ مثالہ جتنی بھی ہے کواب کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور کیمے والی مشین سے ہم اس کو تین بار نکالیں گے تین بار نکالنے کا یہ ہوتا ہے کہ ریش ریش سے اچھے سے ہو جاتا ہے اور ملہم بیترین کی سمکہ آپ کا سیکھ کواب بنے گا ایک بار نکالیں گے تو سیکھ سے گرنے کا چانس ہوتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبادرز کی سمکہ سیکھ کواب بنا رہی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں کیمے والی مشین سے نہیں کر رہا ہے اس کو تین بار ہم نے نکال لینا ہے اللہم دل یہ دیکھیں بہترین کی سمکہ کیمہ ہے ماشاءاللہ اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ایک بار ہم نے نکال لیا ہے اس کو نکالنے کے بعد اس کو اس طریقے سے مکس کرنا جیسے آٹک ہوتے ہیں یہ ایک بار ہو چکا ہے ایک بار ہونے کے بعد اس کو دوبارہ مشین سے نکال لیں گے یہ دیکھیں اب یہ دوسری بار نکالا جائے گا تاکہ اس کا جو مثالہ ہے اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور کیمہ جو ہے بہترین قسم کا بریق بریق سا ہو جائے اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ آپ جب سیکھ پہ چڑھائیں گے بھنائی کے ٹائم گرنے کے چانس بلکل نہیں ہوں گے تاکہ آپس میں صحیح یہ جو ہے نا کواب چپکا رہے گا الحمدللہ دو بار بھی نکال چکا دو بار نکالنے کے بعد اس کو دوبارہ اچھے طریقے سے مکس کیا جیسے آٹک ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو تیسری بار اب دوبارہ ہم نے مشین سے نکال لیں نا آخری بار یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبودت قسم کے یہ دیکھیں کیمہ نہیں کر رہے ہیں اللہ حمدلاللہ بلکل فینل یہ دیکھیں کیمہ ہم نے نکال لیا ہے مشین سے اب اس کو دوبارہ کریں گے مکس اس کو دوبارہ اچھے طریقے سے ہم نے اچھے طریقے سے اس کو مسل لینا ہے اس طریقے سے اللہ حمدلاللہ بلکل فینل ریڈی ہو چونکہ اب دوسرے برطن میں اس کو ہم رکھ دیں گے اس کو اچھے طریقے سے دیں گے پھیلانے کے بعد اس کو فریج کر دیں گے دو گھنٹے کے لیے یہاں ہم نے فریج میں رکھ دینا ہے اس کے بعد کوئلے جلانے ہیں کوئلے جب ریڈی ہوں گے دوبارہ سیکھ پہ چڑھائیں گے الحمدلاللہ یہاں کوئلے ہم نے جلا دی ہیں الحمدلاللہ کوئلے ریڈی ہونے والے ہیں تو اب سیکھ پہ کواب چڑھائیں گے یہ دیکھیں جی دو گھنٹے کے بعد ہم نے کواب نکال لیا ہے اچھے طریقے سے تھڈا ہونا چاہیے ساتھ ہم نے پانی رکھنے یہ اشٹیل کی سیکھ ہے تو پہلے ہم نے انڈے جیسے گول کم سے کم سو گرام کواب اٹھائیں گے اس کو اچھے طریقے سے پرس کریں گے اس کے بعد سیکھ پہ چڑھائیں گے سیکھ پہ چڑھانے کے بعد اس کو اچھے برابر ہم اس کو لمبائی دیں گے یہ اس طریقے سے لمبائی دینے کے بعد ہلکا سا دوبارہ پانی لگائیں گے پانی لگانے کے بعد اس کو اس طریقے سے بہترین قسم کے آگے اور سیکھ پہ دونوں طرف اس کو اچھے طریقے سے پرس کریں گے تاکہ کواب بعد میں گرنا اور خوبصورتی دیکھیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ساتھ دیکھ رہا ہے کواب معاشر اس طریقے سے ساری سیکھیں اس طریقے سے ہم نے بھار لینی ہے الحمدللہ سیکھیں ہم نے ساری بھار لی ہیں ایک کیجی سے دس سے بارہ آپ کی سیکھیں نکلیں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سیکھیں بھار لی ہیں اور کوئلے بھی بالکل ریڈی ہو چکے ہیں کوئلے کو اچھے طریقے سے پھیلا دیں گے آگ ہلکی ہونی چاہیے زیادہ کوئلے نہیں ڈالنے کم آگ پہ بہت اچھے پکتے ہیں یہاں بسم اللہ رمانیم لگا دیں گے کوئلے پہ تاکہ ہمارے کواب اچھے طریقے سے پک جائیں تو یہ دیکھیں تھوڑا فاصلے فاصلے پہ رکھنے ہیں تاکہ اچھے طریقے اس کو آگ لگے اور اچھے طریقے سے کواب مرسی کواب پک جائے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اب اس کی دوسری سیٹ ہلکی ہلکی چینج چار سیکھوں کونے والی اس کو اچھے طریقے سے ہلکی 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 ہم نے چینج کرتے ہیں ایک منٹ بعد تاکہ اچھے طریقے سے چار طرف کواب ہمارا پک جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جیسے گھی جو اس کا نگڑ رہا ہے بہترین یہ دیکھیں کافی حد تک ہمارا کواب بلکل ریٹی ہو چک ہے ایسی ریسی بھی آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے بلکل پروفیکٹ ریسی بھی ہے الحمدللہ بلکل یہ دیکھیں سیکھ کواب ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بہترین یہ دیکھیں جوسی اور نرم سوفٹ بلکل بسم اللہ رمانے میں اس کو اتاریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنی پیارا زبرس کی خشبہ آرہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ایسی ریسی بھی بتائے کیا تاکہ اپنے آپ گھر میں بھی آسانی سے بنا سکیں گے یہ دیکھیں اب دیکھیں ٹوٹتا ہے کیسا بہترین یہ دیکھیں کتنی نرم اور سوفٹ تو امید یہ ایسی بھی آپ کو پسند آئے گے ملیں گے نیچس ویڈیو میں انشاءاللہ